نمشکار دوستو میں ہوں پرتیک سواگت ہے آپ سبھی کا میرے چینل پر ویورس چیزوں کو جج نہیں کر پاتے اور ان کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے اور ایسا ہی کچھ آپ آج کے اس ایکسیڈنٹ میں بھی دیکھیں گے جسے مہاراشتر سے کچھ ویورس نے مجھ سے شیئر کیا ہے اگر آپ کے پاس بھی کسی ایکسیڈنٹ کا فوٹو یا ویڈیو ہے تو پلیس ساری ڈیٹیلز کے ساتھ میرے ایمیل فیس بک یا پھر انسٹرگرام پیچ پر شیئر کریں یہ ایکسیڈنٹ ریسنٹلی مہاراشتر کے تھانے میں ٹویوٹا اینووہ اور ٹاٹا نینو کی بیچ ہوا ہے ریپورٹ کی مطابق اینووہ کلیان احمد نگر ہائیوے سے ہوتے ہوئے ممبئی کی طرف جا رہی تھی تب ہی ملسج گھاٹ کے پاس سامنے سے آرہے نینو سے اس کی ٹکر ہو گئی یہاں پر ٹکر اگزیکٹلی کیسے ہوا یا غلطی کس کی تھی وہ تو نہیں پتا لیکن نینو سے لڑکر اینووہ بریس سے نیچے لڑک گئی تھی جس کے بعد لوگ اس کو ایک ٹرک کے سارے کھینچ کر اوپر لانے کی کوشش کر رہے تھے لیکن انفورشنٹلی رسی ٹوٹ گئی اور گاڑی سیدھا تیس فٹ نیچے ندھی میں گر گئی حالانکہ فورشنٹلی اس کے پیسنجر سے ٹائملی باہر آ گئے تھے اور گاڑی میں کوئی بھی موجود نہیں تھا اس لیے اس میں کسی کو چھوٹ نہیں آئی سبھی سیپ ہیں بات کریں ڈیمج کی تو ایمپیکٹ سے اس کا بونٹ, بمپر, ہیڈ لائٹ, فنڈر, ریڈیٹر, گریل وغیرہ اندر گھسکا ٹوٹ گیا ہے دوسری طرف نینو کو دیکھا جائے تو اس کی بہت زیادہ کلیر فوٹوز نہیں ہے لیکن پھر بھی جو ہے اس میں دیکھ رہا ہے کہ اس کا بھی آگے والا حصہ کچھ حد تک ڈیمج ہو گیا ہے اور پہیا ٹوٹ گیا ہے باقی اس کے بھی پیسنجر سے سیف ہیں کسی کو چھوٹ نہیں آئی ہے تو بھائی یہاں جو بھی ہوا برا ہوا بتایا جارہا روڈ سلپری ہونے کی وجہ سے اور دھند ہونے کی وجہ سے آئے دن ان روڈز پر ایکسیڈنٹس ہوتے رہتے ہیں حالانکہ اس کا مین ریزن کہیں نہ کہیں یہ بھی ہے کہ لوگ ان ایریاز کے سپیڈ لیمٹ کے حساب سے نہیں چلتے وہ ان روڈز کو نورمل جیسا سمجھ لیتے ہیں اور ایسا سیجویشن کریئیٹ ہو جاتا ہے آپ سب ہی ایسی گلتی مت کریں بارش کے موسم میں ہمیشہ اپنے گاڑی کو کنٹرول میں رکھ کر چلائیں پر چاہیں آپ کسی بھی روڈ پر کیوں نہ چل رہے ہو باقی آپ کا اس ایکسیڈنٹ پر کیا ماننا ہے کومنٹ میں بتائیے